موسیقی السلام علیکم اسے شہباد علی اور ملکم آپ کو ملکم ہوں شکارت مصرد دکھٹکٹ تو کیسے آپ تب؟ امید آپ تب ٹھیک ہوں گے جیسے کہ آپ کو پتہ ہے کلاس میٹرک پہ کلاس چپٹر نمبر تھری ہے اس پہ ہم ڈیلی بیسل پہ لیکچرز ریکارڈ کر رہے ہیں سمیلرلی آج بھی ایک لیکچر آپ کے لئے لائے ہیں یہ لیکچر ہے وہ اس چپٹر کا الیکٹر مینٹک اسپیکٹرم کا آخری لیکچر ہوگا ٹھیک ہے اس کے بعد ہم سیل پرسیسمنٹ کوئسچنز اور امسی کیوز کرائیں گے اس کے بعد یہ چپٹر ختم ہو جائے گا تو آج کا جو لیکچر ہے وہ کلاس میٹرک سے ہے چپٹر نمبر تھری سے لیکچر نمبر پائیو ہے یوزز اپ الیکٹر مینٹک ویوز الیکٹر مینٹک ویوز کے فائدے کیا کیا ہے یوزز کیا کیا ہے استعمال کیا کیا ہے مطلب ہم جو ہے ڈیلی لائف میں یہ جو الیکٹر مینٹک ویوزیں کہاں پہ استعمال کرتے ہیں تو الیکٹر مینٹک ویوز جو ہے ہم جو ہے بہت بار جو ہے سٹیڈی کر چکے ہیں اور اس پہ ہم نے بریف جسکس کیا ہوا ہے یہ کیا ہوتی ہے کیسے پروڈیوس ہوتی ہے کیسے فلو ہوتی ہے ویو موشن کیا ہوتا ہے کونسی ٹائپ کی ویو ہوتی ہے یہ تو تھوڑا سا اوڈیو آپ کو دے دیتا ہوں کہ الیکٹر مینٹک ویوزیں ایک ایسی ویو ہوتی ہے جس کو پروپیگیٹ کرنے کے لئے کوئی بھی میڈیم کی ریکوائیمنٹ نہیں ہوتی ایسی ویوز کو ہم نام دیتے ہیں الیکٹر مینٹک ویوز تو جیسے کہ آپ نے جو ہے پچھلے لیکچر میں کلوالے لیکچر میں پڑا ہوا ہے الیکٹر مینٹک ویوز بہت ساری ہوتی ہے مطلب بہت سری ٹائپ کی ہوتی ہے جیسے انفراریڈ ہوگئی ٹائپ کی ہوتی ہے پر ان کے یوزرز جو ہوتے ہیں وہ الگ الگ ہوتے ہیں مطلب ایک سرے کہیں پہ استعمال ہوتی ہے گاما رے کہیں پہ استعمال ہوتی ہے مطلب ہر ویوز کا ایک الگ الگ یوز ہوتا ہے الگ الگ پوائنٹ پوائنٹ مطلب پلیس آف یوز ہوتا ہے ٹھیک ہے تو آج کے لیکچر کے اندر ہم جو ہے ون بائی ون یہ جو ساری الیکٹرومیگنٹک ویوز ہیں ان کے یوزرز پڑھنے والے ہیں کہ ہم ڈیلی لائز میں کہاں کا استعمال کرتے ہیں تو ایک بات آپ کو بتا دوں الیکٹرومیگنٹک ویوز سے ہم گرے ہوئے جیسے ہم پھون پر بات کرتے ہیں تو آپ کو پتا تو نہیں ہے کہ آپ کی آواز جو ہے کیسے جو ہے پار اند تک جا رہی ہے تو یہ الیکٹرومیگنٹک ویوز کے ذریعے ہی جو ہے آپ کی آواز جو ہے دوسری اند تک جا رہی ہے جیسے آپ جو ہے انٹرنیٹ استعمال کرتے ہیں وائ فائی استعمال کرتے ہیں تو جو سگنلز آپ کو ریسیب ہوتے ہیں موبائل کوشیٹ ہوشتے ہیں وہ بھی الیکٹر مگنٹک ویس ان کے مام میں ہوتے ہیں جب آپ کوئی دیٹا شیئر کرتے ہیں ایک موبائل سے دوسری موبائل تک وہاں بھی جو آپ جو ویس انہوں نے اللہ ہے وہ الیکٹر مگنٹک ویس انہوں کے منہ آرہی ہے یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں اللہ ہے یہاں جو لوگ خفتر ہے تو اسے سمجھنے آپ جیسے آعکتین ہیں پر ہوا ہے جیسے ہم میںы سراؤنڈ گئیں ہمیں نظر تو نہیں آتی پر واقعی جیسے ہوا بھی ہمیں نظر نہیں آتی ویسے ہی الیکٹرومیگنیٹک ویوز بھی نظر نہیں آتی پر ہم کمپلیلی سراؤنڈڈ ہیں اس کی جو ہے الیکٹرومیگنیٹک ویوز سے تو چلیں کیسے آپ کو پورا جو کونسپٹ ہے ان دے انڈ ٹل انڈ آپ کو کلیر کر دیں گے کہ کیسے کیسے یہ جو ہے جو میں باتیں کر رہا ہوں جو ہے سراؤنڈنگ میں ہماری الیکٹرومیگنیٹک ویوز وہ کیسے ہیں کہاں پہ رہتی ہیں کیسے جنرےٹ ہوتی ہیں یا پھر کیسے ان کا استعمال ہوتا ہے سارا کچھ پڑھیں تو سب سے پہلے تو ہم پڑھنے والے ہیں ریڈیو ویوز ریڈیو ویوز کیا ہوتی ہے ریڈیو ویوز ایسی ویوز ہوتی ہے جو جس کی جو ویولینس ہوتی ہے وہ میکسیمم ہوتی ہے الیکٹرومیگنیٹک اسپیکٹرم کے اندر اس پریقنسی جو ہوتی ہے وہ بہت ہی سمال ہوتی ہے ٹھیکے تو یہاں پہ کہاں کہاں پہ ہم استعمال کرتے ہیں سب سے پہلے ٹیلی ویجن کمیونکیشن اب ریڈیو ویوز کونسی ویوز ہوتی ہیں ریڈیو ویوز ایسی ویوز ہوتی ہیں جن کی ویولینس جو ہوتی ہے وہ میکسیمم ہوتی ہے بہت زیادہ ہوتی ہے پر فریقنسی بہت ہی منیمم ہوتی ہے کم ہوتی ہے ٹھیکے تو یہ کہاں کہاں پہ استعمال کرتے ہیں ایک الٹرہ ہائی فریکنسی ریڈیو ویز ہوتی ہے جو کہ ہم جو استعمال کرتے ہیں ٹیلی ویژن کمیونکیشن میں استعمال کرتے ہیں ٹیلی ویژن کمیونکیشن کیا ہوتی ہے مطلب ٹیلی ویژن کمیونکیشن کا یہ مطلب ہوتا ہے کہ جہاں پہ جو پروگرامز چلتے ہیں جیسے کوئی بھی آپ پروگرام دیکھ رہے ہیں ہم ٹی وی پہ جیو ٹی وی پہ کوئی بھی پاکستانی پروگرام چل رہا ہے اب وہ جو ڈیٹا ریسیو ہو رہی ہے مطلب وہ آپ کو کہاں سے آ رہی ہے وہ ریڈیو ویز کے فارم میں آ رہی ہے تو یہ جو کمیونکیشن ہو رہی ہے ہماری یہ کس کی وجہ سے ہو رہی ہے ریڈیو ویز کی وجہ سے ہو رہی ہے اور اس کمیونکیشن کو ہم نام دیکھیں ٹیلی ویژن کمیونکیشن تو ٹیلی ویژن کمیونکیشن کے لیے ہم جو ویو استعمال کرتے ہیں الیکرو میگنیٹک ویو استعمال کرتے ہیں وہ ریڈیو ویز کرتے ہیں دوسری جگہ پہ میگنیٹک ریزوننس ایمیجنگ ایمارہ ہے جسے ہم بولتے ہیں میگنیٹک ریزوننس ایمیجنگ جو ہوتا ہے ایک میڈیکل پروسس ہوتا ہے جس میں ہماری جو ٹوٹل آرگنس اور ٹیشیوز ہوتے ہیں ان کو جو ہے افضرب کیا جاتا ہے یہ جو ہے ایک کمپیوٹرائیز دریئے جو ہے ریڈیو ویز جنریٹ کیے جاتے ہیں اور میگنیٹک ریز جنریٹ کی جاتے ہیں جن کی جس کی وجہ سے پوری باڈی کی جو آرگنس اور ٹیشیوزیں ان کو افضرب کیا جاتا ہے یہ میڈیکل پروسس کے لیے استعمال ہوتا ہے اس کو شارٹ فارم میں ہم ایمارہ ہے بہتے ہیں آپ نے بھی سنا ہوگا اس کے بعد جو ہے بلوتوث بلوتوث کیا ہوتا ہے بلوتوث ایک چینل ہوتا ہے جس کے ذریعے جو ہے ہم جو ہے ایک موبائل سے دوسری موبائل تک یا ایک سو سے دوسرے سوز تک جو ہے دیٹا ٹرانسمنٹ کر سکتے ہیں اب اس کے اندر دیفینیٹلی یہ جو دیٹا ٹرانسمنٹ ہو رہی ہے یہ دیٹا کسی نہ کسی ویز کے فارم میں ٹرانسمنٹ ہو رہی ہے وہ ویز وہ ریڈییشن کون سی ہیں وہ ریڈییشن ہے ریڈیو ویز تو ریڈیو ویز کی وجہ سے موبائل میں سے ایک موبائل میں سے دوسرے موبائل تک جو data transmit ہوتی ہے وہ جو ہے ریڈیو ویس کے ذریعے ہوتی ہے اور اس process کو ہم نام دیتے ہیں bluetooth اس کے بعد وائی فائے آئی تنگ کوئی بھی ایسا نہیں ہوگا جس کو وائی فائی کا پتہ نہیں ہوگا وائی فائی کا مطلب ہوتا ہے وائی لیٹی وائی لیٹی کا مطلب ہوتا ہے جو سگنل ریسیو ہوتے ہیں انٹرنیٹ پرپس کے لیے ہماری موبائلز میں لیپٹ آف میں یا پی چیز میں تو وہ سگنل جو ریسیو ہوتے ہیں وہ بھی ریڈیو ویس کے فارم میں ہوتے ہیں مطلب مثال کے طور پر جب میں اپنا facebook یوز کر رہا ہوں یا whatsapp استعمال کر رہا ہوں تو definitely کوئی سگنل جو ہیں وہ ریسیو ہو رہے ہیں انٹرنیٹ سگنل وہ کہاں سے ریسیو ہو رہے ہیں وائی فائی کے ثروع ہو رہے ہیں تو وائی فائی کے ثروع جو سگنل ریسیو ہو رہے ہیں وہ transmit کس کے فارم میں ہوتے ہیں ریڈیو ویس کے فارم میں ہوتے ہیں تو یہ کافی یوزر ہوتے ہیں ہماری ڈیلی لائیس کے اندر جو کہ ہم جو ہے ریڈیو ویس استعمال کر کے ان کا استعمال کرتے ہیں ٹھیک ہے اس کے بعد جو ہے سیکنڈ جو ہماری ویس ہے وہ ہے مایکرو ویس تو مایکرو ویس ایسی ویس ہوتی ہیں جن کی ویولین جو ہے ریڈیو ویس سے کم ہوتی ہے فریکنسی ہائی ہوتی ہے اب یہ کہاں کہاں پہ استعمال ہوتی ہے مایکرو ویس آویس میں جو ریڈیشن جنریٹ ہوتی ہیں اور ہوتی ہے وہ کس کے فوم میں ہوتی ہے mycrow wave کے فوم میں ہوتی ہے homework کا استعمال کیا ہوتے ہیں اس میں جوں radiations generate ہوتی ہے وہ کس کی فوم میں ہوتی ہے یا پھر communication پر پر استعمال ہوتے ہیں جیسے phoans اور team جیسے satellite phones ہوتے ہیں کے ملچ سے smart Outside backwards وہ that Retreat 와 それは جو ہوتا ہے سیٹلائٹ کے در یہ پروگرام چلتے ہیں ٹی وی میں جیسے لائیو میچ چلوا ہے یا لائیو آپ کا نیوز چلوا ہے وہ کیسے آپ دیکھ سکتے ہیں وہ آپ مائکروویو کے بدل سے دیکھ سکتے ہیں مطلب وہ جو آپ کی اینٹینا یا پھر آپ کی ٹی وی ایلی جی جو رسیو سگنا رسیو کر رہی ہے نے وہ کس کے فارم میں کر رہے ہیں وہ مائکرو ویوے کی فارمنٹ Her شوائرائت profile تو hips its own اس کے بعد ہم جو ہے انفراریٹ کا استعمال کرتے ھایو ریڈی کر تو کاما کو استعمال کرتے ہیں endless remote معلوم اب آپ کو پتہ ہے ٹی وی کلانے کے لئے، ٹی وی کو کنٹرول کرنے کے لئے ہم ریموٹ کا استعمال کریں چینل چینج کرنا ہو، والیم بڑانا ہو، والیم کم کرنا اور کوئی سیٹنگ کرنا ہو، موووی چلانہ ہو تو ہم ریموٹ کا استعمال کرتے ہیں تو ریموٹ کو آپ کیا کرتے ہیں؟ آپ ریموٹ کے ذریعے ٹی وی کو سگنل دیتے ہیں کہ آپ یہ کام کروええ کام کرتے ہیں اب وہ جو سگنل ہے ریموٹ سے لے کے LED تک یا ٹی وی تک جانے کے لیے جو ویو کا استعمال ہوتا ہے وہ انفراریڈ ویو کا استعمال ہوتا ہے جیسے ایسی آپ چلاتے ہیں اس کا ٹیمپریچر کنٹرول کرتے ہیں اب کیسے وہ کرتے ہیں آپ وہ ریموٹ کے وضعہ سے کرتے ہیں مطلب ریموٹ ایک ویو جنریٹ کرتا ہے جو ایک سگنل کیری کرتا ہے توورس ایسی ائر کنڈیشن اب وہ جو سگنل جاتا ہے کسی نہ کسی فارم میں کسی نہ کسی ویو کے ذریعے جاتا ہوگا ماں اس ویو کو نام دیتے ہیں انفراریڈ ریڈیشن یا انفراریڈ ویو ٹھیک ہے یہاں پہ دیکھیں الام فór سیکوریٹی پرپیس آپ کو بتائیں ہماری ب jangan between ایک انفراریڈ ریڈیشن جنریٹر سے مطلب انفراریڈ ریڈیشن جنریٹ کرتی ہے تو یہاں پہ یہ جو اور دیکھیں جو جو سگنل جنریٹ ہوتے ہیں مطلب انفراریڈ ریڈیشن جنریٹ ہوتی ہیں وہاں پہ جب لگے ہوئے ہوتے جو لائٹ ہم دیکھ سکتے ہیں جیسے سن کی لائٹ ہے اب یہ ایک ایسی لائٹ ہے جس کی مدد سے ہم جو ہے آنکھوں کا احتمال کرتے ہیں اور ہم جو ہے کوئی بھی چیز دیکھ پاتے ہیں آپ کو پتہ ہے اگر یہ لائٹ نہ ہوتی تو کوئی بھی چیز ہم دیکھ نہیں پاتے تو ویری بیسک اور ویری امپورٹنٹ جو یوز ایس کا وہ ہم خود ہیں کہ ہم دیکھ پا رہے ہیں اگر یہ لائٹ نہ ہوتی تو ہم کسی بھی چیز کو دیکھنے کے قابل نہ رہتے تو اس کو بولتے ہیں ویزیبل لائٹ کچھ اور بھی بہت سارے یوزرز ہیں یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں اپٹیکل فائیبر اپٹیکل فائیبر ایک قابل ہوتی ہے جس کے ذریعے جو ہے ڈیٹا بہت ہی تیزی سے اور میکسیمم ڈیٹا ہم جو ہے ٹرانس میٹ کرا سکتے ہیں تو وہ بھی جو کام کرتا ہے وہ ویزیبل لائٹ پہ کرتا ہے ویزیبل لائٹ مطلب ایک الیکٹر مگنیٹک ویوی ہے اور کوئی نہیں ٹھیک ہے انڈو اسکوپ انڈو اسکوپ میڈیکل پرپس کے لیے استعمال ہوتا ہے ایک پائپ ہوتا ہے جو کہ کسی بھی کہاں پہ بھی کوئی ڈیگنوشن کرنی ہوتی ہے یا ڈیگنوز کرنا ہوتا ہے کان ڈیگنوز کرنا ہے اندر سے یا مو اندر سے کرنا ہے یا کوئی چھاپی کرنی ہے تو کیا کرنا ہوتا ہے ہمیں تو اس کے پائپ وہ پائپ جو ہے ہم اس کے اندر ڈالتے ہیں وہ لائٹ اس میں سے ٹریول کرتی ہے جہاں پہ جس آرگن پہ لائٹ گرتی ہے تو وہ پوری ایمیج بن جاتی ہے جو کہ کمپیوٹر پہ دکھاتی ہے وہ کمپیوٹر پہ ہم جو ہے عبر کر سکتے ہیں اس مریض کو مسئلہ کیا ہے تو وہ بھی انڈو اسکوپ کا استعمال ہے اور انڈو اسکوپ کیا استعمال کرتا ہے ویزبل لائٹ استعمال کرتا ہے مطلب الیکٹرومیگنیٹک لائٹ استعمال کرتا ہے الیکٹرومیگنیٹک ریڈیشن استعمال کرتا ہے تو یہ دیکھ رہے ہیں الٹر ویلٹ جسے ہم یو وی ریز بھی بولتے ہیں اکتر یو وی ریز ہماری جو ہے وہ سن سے بھی ملتی ہے سن کی لائٹ میں سے یو وی ریزز بھی آتی ہے تو اس کے بہت سعمال ہے کچھ یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں سن بیڈ سن بیڈ ایک بیڈ ٹائپ ہوتا ہے مطلب جہاں پہ جو ہے وہ سن بات لیتے ہیں کوئی بھی جو ہے فارن کنٹریز میں یہاں پہ جو سی ویو ہوتا ہے جہاں پہ جو ہے وہ آکے جو ہے سن بیڈ پہ لیٹ جاتے ہیں وہاں پہ جو ہے سن کی لائٹ لیتے ہیں اب وہ سن بیڈ کیا کرتا ہے سن بیڈ جو ہوتا ہے وہ جو ہے سن کی لائٹ کو لیمٹ کرتا ہے مطلب جتنی چاہیے اتنی آپ کو دے سکتا ہے آپ اس کو کنٹرول کر سکتے ہو ٹھیک ہے تو سن بیڈ اس کے لیے استعمال ہوتا ہے اب آپ کو پتہ ہے سن کی لائٹ میں سے ہمیں وائٹ آمنڈ ڈ بھی ملتی ہے جو کہ ہماری ہڈیوں کے لیے بونز کے لیے بہت ہی امپورٹنٹ ہیں ہماری ہڈیوں کو مضبوط بناتی ہے وہ بھی الٹرا والیٹ جو ہے فارم میں آتی ہے الٹرا والیٹ ریڈیشن کے فارم میں آتی ہے تو یہ الٹرا والیٹ ریڈیشن جو ہے ہم بھی استعمال کرتے ہیں ڈیلی بیسل پہ چلیں آگے بڑھتے ہیں اس کے بعد جو ہم جو ہے ہم ڈیلی لائیس میں جو ہے ویو استعمال کرتے ہیں الیکٹرومیگنیٹک ویوو کرتے ہیں ایکسریز اب ایکسریز آپ نے کئیوں نے سنا بھی ہوگا اور استعمال بھی کیا ہوگا ایکسریز ایک ایسی ریڈیشل ہوتی ہے جسی فریقنسی بہت ہی ہائی ہوتی ہے پر ہم جو استعمال کرتے ہیں ایکسریز وہ بہت ہی لو فریقنسی ایکسریز استعمال کرتے ہیں کیونکہ جیسے ہماری باڈی کو حام نہ ہو اب ایکسریز مشین جو ہوتی ہے X-ray machine کیا کرتی ہے X-ray generate کرتی ہے X-ray کیا کرتی ہے ہماری باڈی میں کئی پہ bone fracture ہو گیا ہے تو وہ detect کرتا ہے وہ X-ray ہماری باڈی میں سے پاس ہوتے ہیں اب یہ جو ہے bone fracture وغیرہ کے لیے یا disease diagnose کرنے کے لیے استعمال کرتے ہیں جیسے CT scan CT scan کا مطلب ہے computed tomography یہ ایک ایسی technology ہے جس میں جو ہے ہمارے tissues those bones ان کی 3D image بن جاتی ہے computer screen پہ یہ ایک ایسی machine ہے جس کی مدد سے ہماری 3D image bone اور tissues کی بن جاتی ہے جس کی مدد سے ہم کوئی بھی bone fracture یا bone کی کوئی بھی اور کوئی disease ہوگی باڈی کے اندر وہ very easily detect کر سکتے ہیں اور اس کا cure ہم کر سکتے ہیں تو یہ بھی technology ہے جس کی وجہ سے مطلب X-ray کی وجہ سے ہم وہ استعمال کرتے ہیں یہاں پہ ریڈیشن therapy ریڈیشن therapy ایک treatment ہوتا ہے cancer کا جو کہ X-ray کی وجہ سے ہم detect کر پاتے ہیں اور اس کا جو ہے کیوز کر سکتے ہیں ٹھیک ہے تو finally آخری جو ہمارے پاس electromagnetic wave ہے وہ ہے gamma rays اب gamma rays ایک ایسی wave ہوتی ہے جو electromagnetic spectrum کے اندر جس کی جو frequency ہوتی ہے بہت ہی high ہوتی ہے اور wavelength بہت ہی کم ہوتی ہے تو یہ یہ جو ہے یہ بہت ہی جو ہے خطرناس بھی ہو سکتی ہے کیونکہ اس کی frequency ہائے مطلب frequency ہائے مطلب energy بہت ہائے اسی وجہ سے اس کو بہت ہی جو ہے ہم carefully deal کرتے ہیں اور یہ استعمال بھی بہت جگہ پہ ہم کرتے ہیں یہاں پہ تھوڑا discuss کرتے ہیں tumor treatment tumor treatment دیکھیں آپ tumor ایک disease ہوتا ہے جس کی جو کہ جو باڈی کا جو سیل ہوتا ہے وہ unexpectedly بہت ہی بڑھ جاتا ہے تو اس کو treat کرنے کے لیے ہم جو ہے gamma rays کا استعمال کرتے ہیں جیسے PET PET کا فلفام ہے positron emission tomography تو یہ بھی ایک diagnostic process ہے جو کہ باڈی کو diagnose کرتا ہے overall اور اس میں جو ہے ہم gamma rays کا استعمال کرتے ہیں یا پھر cancer treatment cancer کا جو treatment آج کل ہو رہا ہے وہ کس وجہ سے ہو رہا ہے gamma rays کی وجہ سے ہو رہا ہے cancer جو سیلز ہوتے ہیں ان کو kill کرنے کے لیے مارنے کے لیے ہم جو ہے gamma rays کا استعمال کرتے ہیں اور بھی بہت جگہ پہ استعمال کرتے ہیں پھر یہ بہت ہی جو ہے ہم limited جو ہے باتیں اور limited جو ہے users آپ کو بتا دیں تو آپ ان ساری electromagnetic wave سے ایسے گرے ہیں جیسے ہوا سے گرے ہیں ٹھیک تو امید ہے آج کا جو last lecture تھا اس chapter کا وہ آپ کو بہت ہی ضبردط طریقے سے سمجھ میں بھی آیا ہوگا اور آپ کو مزہ بھی آیا ہوگا انشاءاللہ جیسے کہ آپ کو پتا ہے کہ ہم آج بھی اس لیکچر کے مطابق آپ سے کچھ questions کریں گے وہ آپ آبدر کریں پڑھیں اور کمنٹ سیکشن میں ہمیں جواب دیں انشاءاللہ نیکس ویڈیو تک آپ اپنا خیال رکھیں ویل میٹ یو نیکس لیکچر thank you very much موسیقی